بھگبان بشنو کا بھکت ہے یہ دھروپ کمار دھروپ کمار جو میرے پتر کہہ رہے ہیں کس بھائیہ سے ہم نے دوستی کیا ہے کیا تو نے میرے پتر سے دوستی کیا ہے ہاں مہاراجی اتم جو بول رہا ہے وہ ستھی بول رہا ہے میں اس سے دوستی کیا ہوں چلو دوست ایک بھائی کی سمان ہوتی ہے جیسے میرا اتم بیٹا ہوا وہ ست تم بھی میرا بیٹا ہوا پتر کو بیٹھانے کے لیے ہم گود میں اپنے دروار میں کب سے رہا دیکھ رہے تھے کب آئے گا اتم تو میرے گود میں بیٹھے گا آؤ آج اکیلے اتم کو نہیں بلکہ تمہیں بھی اپنے گود میں بیٹھائیں گے آؤ میرے گود میں بیٹھ جاؤ تم دونوں میتر آؤ مہارا جی یہ آپ کیا بول دے کیا بول دے میں آپ کی گود میں بیٹھنے کی لائک لیے کیا ہوں آپ دیکھ رہے میرے شریر میں کتنا دھور اور مٹھی لگا ہوا ہے اور آپ کے شریر میں میں دیکھ رہا ہوں کتنا راستہ اپنے دیماری پینا ہوا ہے کہیں میں آپ کی گود میں بیٹھتا ہوں تو نہ جانے یہ پینا ہوا اپنے دیماری سارا گندہ پر جائیں گے اس لئے آپ اور اتن بیٹھ جائیے پتہ سری کی گود میں میرا آستان تو ایک جمین پہ ہے میں سب دن جمین پہ ہی بیٹھوں گا ارے نہیں بھروپ کمار میرے دربار میں آکے تم امیری اور گریبی کی باتیں کر رہے ہو راجہ کا ہردہ ہوتے ہیں وہ ایسے بھی کہا گیا ہے بجے بجے تالی جگل کر سے نیم سدا یہی سے ہے راجہ پرجہ اگر راجہ سے ہے تو راجہ بھی پرجہ سے ہے دیکھو دیکھو بھالک میرے دربار میں آکے تم اوچ اور نیچ کی باتیں سوچ رہے ہو دیکھو تمہیں یہ بھری ہوئی سبھا میں اپنا پتر مانا پتر اور پتا کی درج سیت تو معلوم نہیں پتا کا جو پتر ہوتے ہیں پتا کو پہنے ہوئے پتمری کیوں نے ہو لیکن پتر کے سامنے وہ پتمری کہیں کم پڑتے ہیں میرے دربار میں آکے اوچ اور نیچ کی باتیں سوچ رہے ہو یہ مجھے جرہ بھی صبح نہیں دیتا ہے جو اچھے بچے ہوتے ہیں اچھے بچے برو کا بات نہیں کارتے ہیں آؤ میرے پاس سمیہ نہیں ہے آؤ تم دونوں آکے میرے گود میں بیٹھ جائیں آؤ ہی ماتا ہی مائے بھی میں نام آج دن تک میں پتا شریف کی گود میں نہیں بیٹھا جو آج میں میتر کے گھر آیا میتر کے پتانے میں بیٹھنے کے لیے کھایا کسے میں اسے گود میں جا کے بیٹھ جائیں آگے پہ وہ خونے موسیقی 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 مہارالی یہ کون ہے یہ کون ہے اس بچے کے بارے میں تم جاننے کے لئے چاہتی ہو تو پوچھیں اپنے اتم کمار سے یہ کون ہے یہ تمہیں کیا بتائے اتم کمار کو تم جنگل جانے کی جاجت دی اتم کمار جنگل میں شکار کھیل رہا تھا ایک پورہ سیر کو پر اپنا بان چلایا اتم کا بان کام نہیں کیا پورہ سیری نے کھانے کے لئے ٹوٹ پنا جب یہ جنگل میں بچاؤ بچاؤ کا آواز لگایا یہی پالک آ کے نہ جانے تمہارے بچے کا جان بچایا ہے بتاؤ ان سے دوست نہیں کر کے میرے محل آیا میرے گھوٹ میں بیٹھ گے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا آپ کو پہلے بتانا چاہیے نندن کمار گھوسے نندن کمار گھوسے گھوسے کے رہنے والے آئیے ان کے طرف سے آئیں پرسکار کے دور میں ایک کامن روپیہ کا پرسکار ہے ان سیری مہر کو میں اپنی پاڑی ان سی لاکھ لکھ دھنواز کر دیوں آپ کو پہلے بتانا چاہیے مجھے پہلے کیا بتانا چاہیے یہ اتمگوار کا میتر ہے بتائیے مجھے پہلے بتانا چاہیے یہ اتم کا میتر ہے تو بتانے کا موقع دی بلکل یہ اوڑا بھائش ہے میں بھائش ہوں کیا بتاؤں آپ لوگ یہ بھائش سے بھی بہتر ہے میں پہلے لوگ کو پوچھنا چاہیے کون ہے نہیں ہے کیوں کو اس میں پیٹھائے ہیں آتے اسے جمین پر بیگتے ہیں سو میجی مجھ سے بہت بڑی بھول ہوگی ہے آئی ام سوڑی ہر بار تم گلتی کرتی ہو سوری بول کے معافی مانگ لیتی لیکن اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اگر اس بار تمہیں معافی چاہیے تو جس بجے کو تو نے میرے گھوٹ سے اٹھا کے بیگ دی کفی تیار میں ٹیبل پہ رکھ کے آ چکی ہوں میں ٹھیک ہے ہم چائے پینک کے لیے جا رہے ہیں پھر آئیں گے پانچ منٹ میں آپ لوگ کہیں مر جائیے گا بیٹا اتام اپنے میتر کو بھوجن کرا کے چوشہ بجار گھوما دینا ٹھیک ہے پیتا جی بیٹا اتام ارے تم کھڑے کھڑے مو کیا دیکھ رہا ہے اپنے میتر کو بہت دور سے بہت دور سے لائیا ہے اپنے محل دکھانے کے لیے جاں اپنے میتر کے لیے میں نے گرم گرم ناستہ بنا کے رکھیوں محل میں تمہارے میتر کو بہت بھوکا ہے کنجی کی چلکڑا ہے دبلہ پتلا ہے جاں تمہارے میتر کے لیے گرم گرم ناستہ بنا کے رکھیوں جاں اپنے میتر کے لیے ناستہ لے کیا ٹھیک ہے باپ جاں موسیقی